بھارتی پورو کپتان ویرات کوہلی کی لوگ پریتہ کتنی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہر کوئی ان کی بلے بازی کا دیوانہ ہے ویرات کوہلی کے بارے میں ہر کوئی ان کی نجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ویرات کوہلی کیا کرتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں ان سب سے لے کر وہ کہاں جاتے ہیں تک کی سب جانکاری فینس کو شاہیے ہوتی ہے ایسے میں میڈیا بھی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے لیکن کئی بار کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو سیلیبریٹیز کو لے کر غلط ہو جاتی ہے ایسا ہی کچھ ویرات کوہلی کے ساتھ بھی ہوا ہے ویرات کوہلی نے پندرہ اگست دوہزار تیس کی شام کو اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک پرمکھ اخبار کو ٹرول کیا جس پر انہوں نے لکھا کہ بچپن سے جو اخبار پڑتے آئے ہیں وہ بھی فیک نیوز چھاپنے لگا ہے جی ہاں دراصل میں حال ہی میں ویرات کوہلی اور ان کی پتنی انوشکہ شرما ممبئی کے علی باگ کے زیراد میں پہنچے تھے جہاں کپل اپنے سپنوں کا محل بنوا رہے ہیں بتا دے کہ ویرات کوہلی اور انوشکہ نے پچھلے سال آٹھ ایکر زمین خریدی تھی اور موجودہ سمیہ میں وہاں ان کے گھر کی کنسٹرکشن چل رہی ہے دونوں اسی جگہاں جائزہ لینے گئے تھے جس کا سویرے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی ایسے میں ٹائمز آف انڈیا نیوز پیپر نے میڈے کی رپورٹس پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ خبر چھاپ دی کہ ویرات کوہلی اور انوشکہ شرما اپنے اس نائے بنگلے میں کرکٹ پچھ بنوا رہی ہیں یہ بات جب ویرات کوہلی کو پتا چلی تو انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کو ٹرول کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے ترند ہی اپنے آدھیکاری کے انسٹرگرام ہینڈل پر سٹوڈی ڈالتے ہوئے یہ لکھ دیا بچپن سے جو اکھ بار پڑا ہے وہ بھی فیک نیوز چھاپنے لگے غور طلب ہے کہ ویرات کوہلی کو لے کر جو بھی خبریں آتی ہیں وہ جلد ہی وائرل ہو جاتی ہیں ایسے میں کئی بار یہ پتا نہیں چل پاتا ہے کہ کیا یہ سچی خبر ہے یا پھر یہ جھوٹی خبر ہے لیکن جب ویرات کوہلی خود ہی اس کی پشٹی کر دے تو پھر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے ویرات کوہلی نے پچھلے کئی سمیسے اپنے بارے میں چھپ رہی ہر جھوٹی خبر کا خلاصہ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی انسٹرگرام سے ہونے والے کمائے کا بھی خلاصہ کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے سب ہی کو یہ بتایا کہ جو جو باتیں ان کے لئے چھپ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہیں بہرال ویرات کوہلی اتنے بڑے تو ان کی حرکت قید ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ خبر بن جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائکن شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں